السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمامی ناظرین خیریت سے ہوں گے آپ نے جو تھمنیل پر دیکھا ہے اسی کے تعلق سے میں بات کرنے جا رہا ہوں اور کسی مردود نالائے کم بخت کم ظرف کی یہ سازش ہے کہ جو قاضل قضات فیلہند حضرت علامہ اشد حضر خان قادری اور نبی رئے آلہ حضرت شہزادہ مفسر عظمہن براظر حضور تاج شریح حضرت علامہ منان رضا خان منانی میاں صاحب قبلہ کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اکتانا چاہتا ہے اکسانا چاہتا ہے اور فتنہ و فساد درپا کرانا چاہتا ہے دونوں لوگوں کے درمیان اور اس ناہل اور اس کمبخت شخص کی سازش دیکھئے آپ کہ مرکزی دارالفتہ کا لیٹر پیڈ جو سعودہ گران رضا نگر بریلی شریف یو پی سے ہے اس پر اس نے کس طریقے کی گھنونی کوشش کی سازش کی وہ دیکھئے آپ یہ لیٹر پیڈ آپ کے سامنے ہیں اس میں یہ شخص لکھتا ہے وہ وضاحت نامہ کے نام پر لکھتا ہے خانوادہ رضاویہ کے کچھ افراد جنہوں نے مسئلہ کے آلہ حضرت کو غلط طریقے سے پیش کیا اور باپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس پر حضور عشد میاں صاحب قبلہ نے کیا جواب دیا ہے تو پورا سنئے گا حضور داج شریعہ لحر رحمہ کے موقف پر عمل نہ کرتے ہوئے دعوت اسلامی اور سننی دعوت اسلامی کے موقف قوام کیا بیٹے کچھ سالوں سے جامعی نوریہ رضویہ باقرن بریلی شریف میں جس دستار بندی کے پروام کورسے آلہ حضرت کے صورت دی گئی ہے اس میں شریک ہونے والے افراد جو مطلق آلہ حضرت نام میں نامی سے خود کو عوام اہل سنت میں مقبول کرانا چاہتے ہیں جس میں مولانا جامعی اشرف کھمباد گجرات نے ان میں سال کئی غیر ذمہ دار غیر اخلاقی اور نازبہ جملوں کا استعمال کیا اور ساتھی حضور شریعہ لحرمہ کے نام کو بھی استعمال کیا مسئلہ کے آلہ حضرت کا موقف رافضیت افضیلیت کے ساتھ ساتھ ناصبیت اور خارجیت کے خلاب بھی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب رسول ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ہمارا کلی عقیدہ اور اعتماد ہے جامعی نوریہ کے پروگرام کو عرصہ علیت کے مشہور کرنا بالکل غلط ہے اور اس دستار بندی کے پروگرام میں مولانا جامعی اشرف کا بیان عرصہ علیت میں دیا گیا بیان کہنا غلط اور قابل مضمت ہے حوام اہل سنت اس غیر مستند بیان کو ہرگز اور عرصہ علیت کا بیان نہ سمجھے چونکہ عرصہ علی حضرت میں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر مستند میں بیانان نہیں دی جاتے عوام اہل سنت ایسے بیان سننے اور اس میں نہ جانے سے اشتراب کرے اور اس میں مہر لگائی ہے شخص نے حضور الشدمیق کی نوزباللہ بن زالک اور یہ سب لکھا ہے اب اس لیٹر پیٹ کو لے کر حضرت قاضل قضاد فلہند حضور مفتی محمد اشد را خان قادری مدد ذلہ العالی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور یہ لیٹر پیٹ اور ارنیل ہے یا فرضی تو حضرت عشد میاں صاحب قبلہ نے جواب دیا کہ فرضی ہے اب میں آپ کو یہ سکرین شاؤٹ رکھ رہا ہوں حضور عشد میاں صاحب قبلہ کا یہ سکرین شاؤٹ ہے جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ لیٹر پیٹ فرضی ہے دیکھئے یہ آپ کے سامنے لکھا پورا لیٹر پیٹری ویٹس اپ کی چیٹنگ ہے اور حضرت کا یہ جواب ہے تو ایسے کمبخت نالائق بےہودہ بد زبان بد کردار شخص سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ فتنہ و فساد چھوڑ کر کسی اچھے کام میں مغشول ہو جا اور یہ آپس میں تنازو کرانے کی کوشش بالکل نہ کریں آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس سے بیزار ہوگی اور جس خبیص نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے عقل سلیم عطا فرمائے سنیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ